بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام اسٹورنٹ خیلیت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم پی ایچ اور پی او ایچ کے نمائکل ڈسکس کرنے والے ہیں قبل اس کے اپنی ویڈیو کا آغاز کروں یہ بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ آج کی ویڈیو کوئی کلک بیٹ نہیں ہے راکیتاً آج اس ویڈیو میں آپ کو پی ایچ اور پی او ایچ کے نمائکل بغیر کلکولیٹر کی مدد کے یا پھر بغیر لاغ ٹیبل کے سکھائے جائیں گے بات دراصل یہ کہ جب آپ کو پیپر میں سینٹیفی کلکولیٹر علاؤ نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا نمائکل دے دیا جائے جو کہ آپ سینٹیفی کلکولیٹر کی مدد کے بغیر نہ کر سکتے ہوں دوسری بات یہ کہ پی ایچ اور پی ایچ کے نمائکل میں جو لاغ استعمال ہوتا ہے تو بہارہ لاغ کا ٹیبل جو ہے وہ بورڈ میں علاؤ ہے لیکن ابھی تک میرے اتنے سالہ ٹیچنگ کیریئر میں ایک ہی دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ مجھے ایک سٹوڈنٹ نے کنفرم کیا تھا کہ ہمیں کیمیسٹی کے پیپر میں لاغ کا ٹیبل دیا گیا لیکن بہارہال جو بورڈ میں پی ایچ یا پی ایچ کے نمائکل آتے ہیں تو اس میں نہ لاغ ٹیبل کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کیلکولیٹر کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس بات کو سکھانے اور سمجھانے کے لئے تھوڑا سا بیسک کونسپ آپ کا بنانا ہوگا اور یہ بیسک کونسپ اس وجہ سے بنانا ہوگا کہ جب آپ فرسٹ ریئر میں جائیں گے پھر انجینئنگ یا پھر میڈیکل لینے کے بعد تو فرسٹ ریئر میں سولیبلٹی پروڈکٹ کی نمائکل سورف کرتے ہوئے آپ اسی انداز کو اپنائیں گے ہائیڈروجن آئین یا پھر او ایچ نگڈیو آئین کی کنسٹریشن کو ڈیٹرمائن کرنے کے لئے تو ابھی سیکھیں یا نہ سیکھیں تو فرسٹ ریر میں جانے کے بعد یہ میتھڑ آپ خود با خود انڈرسٹینڈ کر ہی لیتے ہیں تو بہرحال ابھی آپ کلاس نائن میں ہیں تو یہ ٹیکنک آپ سے یقیناً ڈسکس کرنا ہوگی سب سے پہلے تو پی ایچ کا میں کونسپ ڈسکس کروں گا بیکاوز ہماری سپولز میں بڑا ہی ٹیپیکل انداز اس کو بیان کے جاتا ہے میں کوش کروں گا کہ تین مختلف ڈیفینیشن آپ کے ساتھ میں رکھ کے سب سے پہلے سا کونسپ آپ تک ٹرانسفر کر سکو تو دیکھو بیٹا پی ایچ کو پہلا انداز تو یہ بیان کرنے کا کہ یہ نیگٹیو لگاریتم ہے جس کے طرح یہ میجر کیا جاتا ہے ہائیڈروجن آئین کی کنسٹریشن کو کسی بھی ایکپس سلوشن میں یعنی ایسا سلوشن جس کو آپ پانی میں تیار کرتے ہیں پی ایچ کیا کرتا ہے پی ایچ ایک اسکیل ہے جو کہ ڈسکرائب کرتا ہمیں کہ کتنا ایساڈک یا کتنا بیسک ہے کوئی ایکپس سلوشن جس کا انداز ہم کس بات سے لگاتے ہیں پی ایچ اسکیل کے طریقے کہ جس میں اگر ویلیو سیون سے کم آ جائے گی تو اس کا مطلب وہ آپ کا سلوشن کیا ہے ایساڈک اور اگر پی ایچ کی ویلیو کلکلیٹ کرنے کے بعد سیون سے بڑی آ جائے تو اس کا مطلب سلوشن کیا ہے ایسیڈیٹی یا بیسی سٹی کی کسی بھی ایکپس سلوشن یا پھر کسی دوسرے لیکوڈ سلوشن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ایچ اور پی ایچ اسکیل اسی سلوشن کی ہوتی ہے جو کہ پانی میں تیار کیا جائے مثال کے طور پر اوئل وہ پانی میں تیار نہیں ہوتا وہ نہ ہی دونوں آپس میں دوسرے میں سولیبل ہے تو اوئل کی کوئی پی ایچ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو پی ایچ اسکی سلوشن کی ہوتی ہے جو کہ وارٹر یعنی پانی میں تیار کیا جائے ایک اور انداز دکھ لیتے ہیں پی ایچ کی ڈیفنیشن کا کہ پی ایچ کیا ہے یہ میجر کرنا ہے ایسیڈیٹی کو یا پھر الکیلینلیٹی یعنی بیسیڈیٹی کو کسی سلوشن کی تو جو پی ایچ سکیل ہے جس کی بات میں آپ سکر رہا ہوں تو اس کی رینج کیا ہے وہ زیرو سے فورٹین تک جس میں جو بیچ والا لیویل ہے یعنی سیون سیون کس کو رپیزنٹ کرے گا نیوٹریلیٹی کو اور نیوٹریل کمپانڈ ہم جانتے ہیں وہ کیا ہے وارٹر ٹھیک ہے اگر ویلیو سیون سے کم ہوگی تو یہ زاہر کرے گی ایسیڈیٹی کو اور ایسیڈیٹی بڑھنے کو یعنی سکس ہوگی تو سلوشن کم ایسیڈیٹی فائف ہوگی تو اور زیادہ ایسیڈیٹی فور ہوگی تو اور زیادہ ایسیڈیٹی اور اسی طریقے سے جیسے ہی نمبر سیون سے بڑھا ہوتا جائے گا تو الکلینلیٹی یعنی کہ بیسیڈیٹی بڑھتے جائے گی یعنی ایٹ کہیں گے تو سلوشن اور بیسیڈیٹی ہے نائن کہیں گے تو اور زیادہ ٹین کہیں گے تو اور زیادہ سٹرینٹ والا وہ بیسک سلوشن ہوگا یہاں تک دب دیفینیشن کر چکے بیٹا تو اب ہم موف کریں گے اس کے فارمولاز کی طرح تو سب سے پہلے جو ہم اس میں فارمولاز ڈسکس کرنے والے ہیں وہ پی ایچ اور پی او ایچ کی ریلیشن سے ہی ڈسکس کریں گے اور پہلا فارمولا آپ کے سامنے یہ ہے کہ پی ایچ یہ برابر ہے مائنس لوگاری تم آف ایچ پوزیٹیو آئین کنسٹریشن کیمنسٹری میں یہ جس کوائب ریکٹ ہے یہ سگنیفیکنٹ مولر کنسٹریشن کیلئے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو ہائیڈروجن آئین کی کنسٹریشن آئے گی وہ مولیریٹی میں آئے گی پھر اگر آپ پی او ایچ کے فارمول کی بات کر لیں تو یہ مائنس لوگاری تھا ہمیں او ایچ نگٹیو آئین کا اور پی ایچ اور پی او ایچ کی ریلیشن کی بات کریں تو یہ دونوں کا سم برابر ہوتا ہے 14 کے جس کی یقیناً آپ نے کی ہوگی تو اس میں آپ نے اس چیز کو انڈرسٹرینڈ کیا ہوگا اور اس کو ڈرائیو بھی کر کے دکھایا ہوگا تو یہاں تک بات مکمل کرنے کے بعد اب ہمیں اس ٹیکنکی طرف جانا ہے کہ جس ٹیکنکی مدد سے ہمیں کرکولیٹر کا سہارا نہیں لینا پڑے گا ان نمیرکت کو سالف کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کو سائٹ فارمولا سے لگاریتھم کے آپ سے ڈسکس کرنے کہ لگ جب کسی ویریبل کے ساتھ آئے اور اس ویریبل پہ کیا ہو کوئی پاور موجود ہو تو پاور کیا بن جاتی ہے کوفیش یہ بات آپ نمیرکت چیپٹر 3 یعنی unit 3 exercise 3.2 میں اپنے پڑھا ہے نہ پڑھا بلکہ اس کو apply بھی کیا ہوگا ٹھیک ہے secondly یہ کہ آپ یہ بات جان لے کے log 10 اس کی value 1 کے برابر ہوتی یہ بات آپ یاد رکھنے بس یہ دو چیزیں جب آپ سمجھ لیں تو آپ نمیرکل کو بات سالف کر سکتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ decimal notation کو سان نوٹیشن میں آپ نے convert کرنا سیکھ لیا ہو نہیں آتا تو میں آپ کو revision دیتا ہوں کہ جب آپ کسی decimal point shift करیں toward left تو آپ exponent کیا ہوگا positive ہوگا اور جتنی position آپ decimal کو toward left move کرتے ہیں تو وہ تمام position کیا جاتی ہے exponent پر لگ دی جاتی مثال کے کئی decimal نہیں ہے تو decimal کہا ہوگا اس zero کے بعد یہ position پر اگر آپ decimal کو toward left move کروائیں تو 1 2 اور 3 position تک آپ نے کیا کرنا ہے decimal کو move کروانا ہے کہ وہ 1 کے پاس آ جائے تو اس دوران آپ نے left side move کیا decimal کو تو اس وقت جو exponent ہے وہ کیا ہوگا positive ایک بات دوسری بات یہ کتنی places move کیا آپ نے 3 places move کیا تو وہ یہاں پر لکھتے گے اس کا positive کر لیں اس کا positive کیا ہے کہ اگر آپ decimal point کو toward right shift کیا تو exponent negative ہوتا ہے اور value کتنی آئے جتنی تعداد میں آپ decimal کو move کر لیں مثال کے طور پر 0.001 تو اگر آپ decimal کو 1 تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ نے کتنی position decimal کو shift کروانی ہے تو 1 2 3 اور 4 4 times آپ نے اس کو move کروانی ہے تو یہاں پہ exponent کی power minus 4 آج اچھ یہاں پہ ایک بات discuss کر لوں آپ سوچ رہے ہوں کہ exponent کی تو یہ 1 exponent کی power 3 ہونا تھا لیکن مجھے 1 سے کوئی کام نہیں مجھے صرف exponent سے کام ہے similarly یہاں پہ جب میں 1 2 3 4 position move کیا تو اسلی طور پر بات یہ ہے کہ مجھے exponent کی power minus 4 لگنا چاہیے کوئی اعتراض نہیں مجھے آپ کی بات سے لیکن میں اس کرنے کے بعد exponent کی power کی آئے گی یہ بات آپ کے لئے درست سکھنے پہ کریں ٹھیک ہے اب جب یہ بات سمجھ 0.1 مول اسی بعد آپ نے کیا معلوم کرنا ہے pH اور کیا معلوم کرنا ہے POH یہ دو چیزیں لگ دیں then what next اب آپ کیا کرنا ہے solution move کرنے لیے پہ چیزیں معلوم کرنی ہے سامنے شخص کو بتا دیں کہ اب جو کر رہے پہ لیے لینا اپنے کیا کرنا ہے pH کا formula لکھ لکھانا ہے جنا یہ آگیا آپ کا formula اور اس میں رگ دو beta values ٹھیک ہے یہ values آب 0.1 decimal notation میں لے جانا ہے تو یہ decimal ایک position move کر کے 1 کے بعد آ جائے گا یعنی کہ یہ exponent نوتیشن میں convert ہوگا decimal point کی ایک position move کر لینے سے toward right اور جب decimal point toward right shift ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے right shift ہوتے وقت exponent کے power negative آتی ہے اور جتنی position آپ نے decimal کو move کروایا ہوتا ہے تو negative sign کے ساتھ آپ اس number کو لگ دیتے ساتھ decimal position کو صرف ایک position میں کیا کروں گا آگے لے جاؤ اور کیونکہ right side لگے گیا ہوں تو negative میں یہ بات آج ایک position right پہ گیا ایک position کے لئے one آگیا right کی بجائے negative sign آگیا is that good سمجھ گئے ٹھیک اب اس کے کیا بن جاتی ہے coefficient تو اس کا مطلب یہ ہوا بچوں کہ جو minus one ہے minus one it is just like x کی طرح ہے جیسے x a کے پر موجود ہے اس طریقے سے minus one 10 کے پر موجود ہے تو جس طریقے x lock سے پہلے arm number کی طرح لکھا جانے والا ہے اس طریقے سے one کو بھی ہم کیا کریں more precisely I'm sorry minus one کو بھی کیا کریں گے ہم lock سے پہلے اس انداز سے لکھ دیں گے تو یہ دیکھ تو جو اس کی power minus 1 تھی پہلے coefficient من لکھ دی جائے گی تو دیکھ پہلے میں بھی coefficient میں convert کر دیا تو بیٹا اب بہت خوبی جانتے ہو کہ یہ minus اور یہ minus ٹھیک multiply کی relation کے ساتھ ہے اور multiply relation میں minus اور minus multiply ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس one میں نہیں لکھا ہوں کہ one سے کوئی لینے دینا نہیں تو one کو اگر آپ lock 10 سے multiply بٹھائے کر دیں تو صرف log 10 بچے گا جب lock 10 کی value کیا ہے وہ one ہے یہ پہ pH کیا آگیا آپ کا آگیا 1 جب آپ پہ pH کی value معلوم کر لی تو pH کی value معلوم کر لینے کے بعد پہ pH کی value معلوم کر جب پہ pH کی value معلوم کر یں پہ pH 1 یہاں پہ positive ہے وہاں جا کے negative ہو جائے گا subtraction کرے گا تو subtraction کرنے کے بعد آپ کے سامنے آجائے پہ pH کی value 14 minus 1 سب subtraction کرنے بعد آپ بتا سکتے پہ pH یہاں پہ ہے 13 result بناؤ اور result میں دونوں چیزیں mention کر دو یہ numerical میں کہیں بھی ہمیں ضرورت نہیں پڑ ہی نہ کل 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 کی اور نہ ہی ضرورت پڑ ہی log table ٹھیک ایک دو اور numerical کرواؤں گا تو بات اور زیادہ بہتر انداز سے سمجھ جائے اگلا numerical دیکھو اب یہاں پہ کیا کرنا ہے pH معلوم کرنا pH معلوم نہیں کی وہ آئے آپ پہ کر دی نہیں ہے جب find کہ کرنا ہے सिफ or pH सहی solution میں آپ formula لگ دی جی اور formula میں value کو put کر وا دی جی اب آپ بہت 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 جان لیجے کہ decimal point موجود ہے اور decimal point کو 1 کو cross کرنا ہے تو 2 position move کروان 2 position سی بات ہے کہ right side پہ decimal move ہوتا ہے تو negative sign آتا ہے اور جتنی position move کرواتے وہ here copy down کر دیتے تو وہ یہاں پہ copy down کر دی اوکے اب کیا کرنا جناب اسی formula کی طرف جانا ہے logarithm کے formula ہم نے لکھا کہ جو یہ ہمیں بات بتا رہا log کسی variable کے ساتھ ہو جس پہ power ہو power کیا بن جائے coefficient تو دیکھیں یہ power یہاں پہ coefficient کے صور پہ آپ کے سامنے آگئی minus کو minus سے multiply کر دو بیٹا تو کیا جائے پلس پھر پھر کیا کرنے والے ہو log 10 کی value لکھنے والے log 10 کی value 1 ہے 2 جب 1 سے multiply کر ہو گے تو 2 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ پہ پی آگیا result لکھو result میں بنا کے اس کو دکھا دو numerical ختم سادھ ہے نا سان ہے یا سمجھ میں آ رہا گا ایک اور numerical دیکھو دیکھو اور numerical کے ساتھ ساتھ decimal point بڑھتے جا رہے ہیں میں اپنے numerical کے سسٹرم کو اسی طریقے سے manage کیا پہلے ایک decimal point تھا پھر دو تھا دیکھو تین decimal point آگئے چلو اس کو solve کر دیٹا بناتے ہیں تو concentration scl 0.001 آگئی find کہ کرنا ہے ph solution ڈالو formula link ph اور اس میں 0.001 koncentration discuss کر دو 0.001 اب اس decimal کو اگر 1 پہنچ نہ تو کتنی position cross کرنی پڑے گی 3 position 3 یہاں سے ملا right side shift ہو رہا تو اس سے negative ملا پھر اپنا روایتی formula use کرو جس کے مطابق یہ جو power ہے یا coefficient میں convert ہو جائے گی یہاں تو دیکھو یہ یہ convert بھی ہو پھر minus کو minus multiply کرو تو pH برابر آجائے گا 3 log 10 کے log 10 کی value لکھو اسے بعد 3 کا table بڑا مشکل ہوگا ویسے multiply کرنا لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو 3 کو 1 سے multiply کر دو تو کیا جائے گا 3 آجائے گا لی اس کے بعد ایک اور نمائے کر رہ گیا ہے یہ آیا جناب 2018 میں اسے بعد 90 میں شاید نہیں آیا 20 میں پیپر ہی نہیں ہوئے ٹھیک ہے تو یہ last class کا چلو بھائی اسے پہلے definition دینی تھی pH کی اس بعد pH اور POH معلوم کر کے دکھانا تھا اور یہاں پہ دیکھو انہوں نے خود بخود آپ کو convert کر کے دیا ہوا ہے جو بات میں آپ سے شروع میں کر رہا تھا کیا وہ بات ثابت نہیں ہو گئی کہ دراصل board میں paper بنانے والا examiner بھی اس بات کا اعتمام کرتا ہے کہ ایک ایسا ہی numerical دیا جائے جس میں آپ کو send calculator یا lock table کی ضرورت matric teachers ہوتے ہیں تو یہ چیز یقینا ان کی common practicing میں نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی عام first year کا بچہ ہوتا ہے تو یقینا solubility product کے numerical میں کام ہستے کھیلتے ہوئے بغیر regulation کی کر رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اب بھی آپ تمام چیز سکھا دیں جب آپ first product کے numerical solve کر ہو تو وہ پہ آپ کو پریشانی نہ ہو اور جب آپ سے پوچھا جائے کہ matric میں کیا کر کر آئے ہو تو بتانا یقینا ہم یہ concept سمجھ کیا کہ pH بھی معلوم کر ہو گے اور poh بھی معلوم کر ہو گے solution کی adding مناؤ heading دو pH کی اس کے بعد formula بتاؤ pH کیا بتا دیا اس میں value put کر دو کس kis kis positive wine کی 10x power minus 5 ہے ٹھیک ہے اب جب بیٹا اپنے value put کر دی تو formula بیان کرو اور formula بیان کرنے بعد یہ جو power ہے کو coefficient میں convert کر دو you done it minus minus multiply کرو تو plus ہو جائے gah 5 into log 10 log 10 کے بارے بتا دو کہ log 10 1 کے pH plus pH کسی ویلیو رکھو اور اس کے بعد کیا کروا دو subtraction plus 5 ہے یقیناً ماں جائے کیا ہو جائے گا minus 5 and after subtraction آپ کے سامنے pH کی value آجائے گی اس کو یقیناً آپ یہاں result میں لکھ دکھا دو گی اور اس طرح سے آپ نمیرکل ختم finish دی پچھتے تین نمیرکل میں تو آپ کو یقیناً بات بہتر انداز سے سمجھ میں آئی گئی ہوگی اور چوتر نمیرکل یہ بات سمجھ بھی لی ہے کہ board examiner کا مزاج بھی کیا ہے ٹھیک تو یقیناً pH اور pH کے نمیرکل جو بک کی example میں موجود ہیں آپ نے mathematics میں پہلی بات ہی اور دوسری بات ہے کہ اب تک جو پچھلے 15 20 سال میں نمیرکل ہم لکھ دیکھ رہے تو اس میں کبھی ضرورت نہیں آئی لکھ ٹیبل کی اور یہ نمیرکل اسی انداز سے decimal notation اور scientific notation کے ارد گھومتے نظر آ رہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ technique جو آپ سے ڈسکس کی یقیناً یونیک ہوگی اور آپ نے اس کو یقیناً ضرور پسند کیا ہوگا تو پلیس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا ان پھلانے میں ہمارا ساتھ دیجئے ہماری ویڈیو اپنے دوسرہ شیئر کیجئے انشاء لن نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک ساتھ دوبارہ ملاقات کرتے ہیں جب تک اجازت دیجئے السلام والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ